بہت بڑا بزنس تھا کچھ برا ہی سوچتا تھا پر کسی کا نقصان کر دیتے ہیں آپ لائف میں ون کرنا چاہتے ہو اپنا فائدہ کرانے کے لیے اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ کنٹری کا کوئی بلا نہیں سوچتا سنکہ وہ جیدہ کیپیبل ہے اور وہ ہی دوسرے کا بیلون پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں مورال ہی ایک بہت ہی امیر اور بہت ہی رچ ایک بزنسمن تھا اس کا بہت بڑا بزنس تھا اور اس کے چھے بیٹے تھے اور ابھی وہ جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کو ایک ہی تینچن تھی باری تھی کہ ان چھے میں سے سب سے کیپیبل کون ہیں کیونکہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ بزنس میرے کو ملے کہ میں بزنس کا وارث بنوں اور اس بزنس کو میں ٹیک آئیور کروں اور ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے مطلب کی کچھ برا ہی سوچتا تھا پٹو کیا تھا جو امیر آدمی تھا جو بزنسمن تھا تو وہ بہت بدیمان وائز تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ چیزیں سے ورک آؤٹ نہیں کرے گی کیونکہ بزنس اتنا بڑھائے کہ ایک اکیلا بندہ سنبھال ہی نہیں سکتا تو پھر کہہ کہ وہ سوچتا ہے کچھ دنوں بعد اس کے مائنڈ میں ایک بہت اچھا آئیڈیا آتا ہے آئیڈیا یہ آتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے چھے بیٹوں کو بلاتا ہے اپنے اور ان کو ایک ٹاسک دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں and then we will decide کہ بزنس سارے کو کون سنبھال لے گا تو وہ سب ہی بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ capable ہیں تو وہ ان کو ٹاسک کیا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان سب ہی کے ہاتھ میں ایک بیلون دیتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ ہاں کی بیلون کو فلا وہ بیلون کو میں ہوا برتے ہیں چھے کے چھے اور بیلون کو فلاتے ہیں اس میں نوٹ کو ٹائی کرتے ہیں اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ان چھے جو اس کے بیٹے تھے ایک تتھپک دے دیتا ہے اور جب وہ تتھپک دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میری جو انسٹرکشنز ہیں وہ دیان سے سننا تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کا جو بیلون ہے کہ یہ فٹے نا ٹھیک ہے آپ کو یہ بیلون کو بچا کے سیو کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے for next one minute اور جس کے ہاتھ میں بیلون بچے گا تو اسی کو میں سوچتا ہوں کہ وہ جیادہ capable ہے اور وہ ہی میری بزنس کو ٹیک آور کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا سمپل ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتا ہے 3, 2, 1 پھر کیا ہوتا ہے کہ within 10 seconds کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے نا ایک دوسرے کا بیلون فوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جس کا بچ جاتا ہے وہ سارے مل کے اس کا بھی فوڑ دیتے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں ہی کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے میری انسٹرکشن دیان سے سنجی تھی وہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا جس کے ہاتھ میں بیلون بچے گا تو وہ ہی میرے بزنس کو آگے ھاگر کر کرے گا سارے بزنس میں اس نے اس کو إلى پارے کروں گا تو کہتا ہے جو میرے انسٹرکشن دیتی وہ ہونا چاہیے کیا میں نے پوری انسٹرکشن میں کہیں یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی کے بیلون کو فوڑنا ہے کوئی اور ایسا طریقہ تھا جس سے ہم اپنا بیلون بچا سکتے تھے تو سبھی لوگ سوچتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں بات تو صحیح ہے جو انسٹرکشنز میں یہ تو کہا تھا بیلون کو سیو کرنا ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا تھا دوسرے کے بیلون کو فوڑنا ہے تو اس پہ کہا ہے وہ سارے بڑے حیران ہوتے ہیں وہ پوچھتا کہ دوسرا کیا طریقہ تھا بتاؤ کہ اگر ہم اپنا بیلون سیو کرتے کیسے کر سکتے تھے تو سبھی آنسور دیتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تو ہی تھا ہم کسی کے بھی نہ فوڑتے اپنے اپنا سیو کر کے رکھتے تو اس میں کہا ہے کہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے یہی چیز لائف میں ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں اورگنیشن میں ہوتی ہے کورپیٹ کلچر میں یہی چیز ہوتی ہے اپنا فائدہ کرانے کے لئے ہم کسی کا نقصان کر دیتے ہیں مطلب یہی نہیں ہے کہ اگر آپ لائف میں ون کرنا چاہتے ہو کسی کو ہرانا ضروری اور کسی کا نقصان کرانا ضروری ہے اپنے فائدے کے لئے پر نورملی کیا ہے اگر ہم دیکھیں اپنی بزنس لائف دیکھیں پرسنل لائف دیکھیں فیملیز میں دیکھیں اپنا فائدہ کرانے کے لئے اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ کسی کا بھی نقصان کر سکتے ہیں اگر آپ کنٹریز میں دیکھیں ہر گورنمنٹ کیا ہے اپنے آپ کو ڈوسری گورنمنٹ کو ڈوسری پارٹی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں پر کنٹریز کا کوئی بلا نہیں سوچتا سیم چیز وہی ہے کہ اگر آپ کورپیٹ کلچر پر دیکھیں ہر بندہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتا ہے پر یہ نہیں سوچتا کہ ہم لوگ ایک ساتھ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں سو مورل یہی ہے کہ لائف میں آگے بڑھنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کیا آپ کسی کو ہراؤ یا کسی کے لئے بورا سوچو یا کسی کا بورا کرو آپ اپنا اچھا کرو رائٹ and گوڑ will help you on each and everything I hope you like this story please like and subscribe our youtube channel and please hit the bell icon to stay updated on all later stories